لیفٹین جنرل بی کے چطربیدی صاحب بہت ضروری ہیں یہ تیاریاں تصویریں ہمارے سامنے ہیں صحیح کہا آپ نے سمید ہم کو بھارت کو بلکل تیار رہنا چاہیے ملٹریلی ہر جگہ سچیت سترک اور سابدان رہنا چاہیے ہماری فوجیں بہت مجبورت ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کسی کو چینہ نے انڈر ایسٹریمیٹ کر کے جیسا کہ پہلے ہوتا رہا ہے کہ ہماری ایک بڑپن کو اس نے تمجوری سمجھ لیا اس طرح سے سلامی سلائسنگ کرتا رہا تھوڑی تھوڑی نیبلنگ کرتا رہا جگہ اکپائی کرنے کے بعد اس نے سوچا کہ ہم لائن آف ایکچول کنٹرول کو دوبارہ سے ری ڈیفائن کر دیں گے یہ سب اس کے مقصد تھے لیکن آج پولٹیکل لیڈرشپ بھی سٹرونگ ہے ملٹری تو ہمیچہ سے سٹرونگ رہی ہے اور جب اس طرح کا جذبہ پورے دیش میں ہے پوری دیش کی جنتہ پہنچ کے ساتھ ہے اور ملٹری لیڈرشپ اور پولٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ چین کچھ کر سکتا ہے چین اس وقت ہم کو پرووک کرنے کی ضرور کوشش کر رہا ہے جو ابھی مخپاری میں ہوا یا ریزانگلا کے ایریا میں ہوا ہے پچھلی دو دنوں میں یہ سب جو گتویدیاں ہیں یہ کیول ہم کو پرووک کرنے کے لیے وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے کچھ ایسا قدم اٹھائیں جس کی کہ وہ وش میں آروش نہ کر سکے لیکن بھارت کی سینہ بہت پروفیشنل سینہ ہے اور یہ اس طرح کے کوئی بھی کاروائی نہیں کرے گی وہ کیول پروفیشنلی طریقے سے اچھی طرح سے جواب دے گی اور سٹرونگ اور مجبوطی کے ساتھ چینہ کو اس کی جو ایک چوت سطح ہے وہ بتا دے گی بلکل بلکل اور میجر جنرل ششی اصطانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اصطانہ صاحب اب جس طرح سے یہ خبر آ رہی ہے کہ دیش کے تمام حصوں سے لے پہنچ رہے ہیں بھارتی سینہ کے جوان ان کی تیناتی اور زیادہ بڑھائی گئی ہے سنکیہ میں اضافہ کیا گیا ہے کیا یہ سیدھے سنکیت ہیں کہ لیسی پر حالات ابھی بھی بہت زیادہ گمبیر ہیں دیکھیں لیسی کے اوپر حالات تو گمبیر ہیں لیکن بھارتی سینہ کی تیاری پوری ہے جیسے میرے کو پینلسٹ نے ابھی بتایا آپ ابھی میں آپ کو اسی میں آپ کے درشکوں کو آپ کے مادیم سے بتانا چاہوں گا کل رات کو میرا پھر ایک چینی اخبار نے انٹرویو لیا ہے پورا کیونکہ ہمارے ویدیش منتری وہاں جا رہے ہیں اور جو پرشن آئے ہیں آج رات کو پیپرز میں آ جائیں گے لیکن ان سے صاف جاہر ہے کہ کافی نروسنس ہے اور سب سے جادہ نروسنس ان کو یہ ہے کہ کیا یہ سٹینڈ آف سردیوں تک چلے گا تو ان چیزوں پر سے صاف نجر آ رہا ہے کہ بھارتی یہ ریزولف انہیں پتا چل گیا ہے ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو ان کی ملٹری لیڈرشپ کو یہ پورا اندازہ ہو گیا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے جو جنئر کمانڈر ہیں ان کے اوپر بہانت پریشر اس سمیں پڑا ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ کیا کر دیا یہ جو بڑی جو ہائٹس ہیں جو چوشل ہائٹس آپ نے جو گواں دی بلکل بار بار آپ پروبنگ آپریشن کیجئے کوئی جگہ کھالی مل جاتی ہے تو وہ پکڑ کے بیٹھ جئے تاکہ پیسی چل گھڑکے سے نیگوشیشن ٹیبل پہ انہیں کچھ فائدہ ہو پروہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر